بجٹ میں سب کو کچھ نہ کچھ امید تو رہتی ہی ہے میڈل کلاس کو بھی تھی اور یہ میڈل کلاس وہی ہے جو پہلے ٹیکس دیتا ہے اور پھر اپنی سیلری لیتا ہے امید یہ تھی کہ ویت منتری ٹیکس کا بوش تھوڑا کم کریں گے لیکن ٹیکس میں چھوٹ ملنا تو دور کی بات ہے حالات یہ بن رہے ہیں کہ اب آپ کو اسی سیلری پر زیادہ ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھئے کہ انکم ٹیکس کو لے کر اعلان کیا ہوا اور اس کا اثر آپ کی سیلری پر کیا پڑے گا بجٹ پیش کرتے سمیں جب دیش کے ویت منتری ارون جیٹلی نے سٹانڈر ڈیڈکشن کی واپسی کا اعلان کیا تو میڈل کلاس نے تھوڑی راہت کی سانس لی لگا انکم چلو چالیس ہزار کے سٹانڈر ڈیڈکشن سے ٹیکس کا بوش کچھ تو کم ہوگا لیکن ویت منتری بڑی صفائی سے وہ بات چھپا گئے جس میں ایڈکیشن سے اس کو ایک پرسن بڑھا کر چار پرسن کرنے ٹرانسپورٹ آلاونس اور میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کو ختم کرنے کا ذکر تھا لیکن سارے اعلانوں کو باریکی سے دیکھئے تو پتا چلے گا کہ میڈل کلاس کے ہاتھ تو کچھ لگا ہی نہیں جیٹلی جی نے ایک ہاتھ دیا تو دوسرے ہاتھ لے بھی لیا اب ذرا سمجھئے جیٹلی کی گوگلی کا اثر میڈل کلاس پر کیا ہوا 235 لاکھ کی سالانہ سیلری والوں کو سٹینڈرڈ ڈیڈکشن سے 290 روپے کی ٹیکس بچت تو ہوئی لیکن ایک پرسنٹ سیس بڑھنے سے 125 روپے دینے بھی پڑھیں گے یعنی کل بچت محض 165 روپے اسی طرح 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کی سالانہ سیلری والوں کو سٹینڈرڈ ڈیڈکشن سے 1160 روپے بچے لیکن سیس سے 1125 روپے چلے بھی گئے یعنی 35 روپے کا اثرک ٹیکس دینا ہوگا اسی طرح 10 لاکھ سے اوپر سیلری والوں کو سٹینڈر ڈیڈکشن سے 1740 روپے بچیں گے لیکن سیس سے 2625 روپے ٹیکس کے روپے دینا ہوگا یعنی 885 روپے اثرک ٹیکس چکانا ہوگا ویتبندری نے دوسری گوگلی کنویئنس آلاونس اور میڈیکل ریمبسمنٹ کو ختم کر کے کی میڈیکل ریمبسمنٹ کے تہت 15000 روپے کی میڈیکل بل اور ٹرانسپورٹ آلاونس کے تہت 19200 روپے پر ٹیکس چھوٹ ملتی تھی جس سے اب ختم کر دیا گیا ہے یعنی ویتبندری نے ایک اور سٹینڈر ڈیڈکشن کے طور پر 40000 روپے کی رہت دی تو دوسری اور 34200 روپے کی رہت واپس لے لی یعنی ادھر کی ٹوپی ادھر کر کے جیٹلی جی نے ایک ہوشیاری یہاں بھی دکھائی ایڈکیشن سیس کے بڑھنے سے ٹیکس کا ایفیکٹیو ریٹ بھی بڑھ جائے گا یعنی 5 لاکھ روپے تک کی کمائی والوں پر 5% کے بجائے ایفیکٹیو ٹیکس ریٹ 5.2% ہو جائے گا کیونکہ ایڈکیشن سیس 3 سے بڑھا کر 4% ہو گیا ہے اسی طرح 5 سے 10 لاکھ تک کی کمائی والوں کے لیے ایفیکٹیو ٹیکس ریٹ 20% کی جگہ 20.8% ہو جائے گا 10 لاکھ سے اوپر والوں کے لیے ایفیکٹیو ٹیکس ریٹ 30% سے بڑھ کر 31.2% ہو گا 2019 چناف سے پہلے موڈی سرکار کے آخری بجٹ سے سیلری کلاس کو کافی امیدے تھی لیکن ویتمنتری نے اس کلاس کے لیے کچھ خاص نہیں کیا ویتمنتری نے فصلوں کے لیے مینمم سپورٹ پرائیس کو بڑھا کر ڈیڑ گنا کرنے کا اعلان بھی کر دیا جو مہنگائی کو دعوت دے سکتی ہے اور اسے آم آتنی کے کچن کا بجٹ بگر سکتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا